بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلہ رحیم یار خان میں کومی شہرہ این فائیو اور موٹروے این فائیو کے سنگم پر واقعے ظلہ رحیم یار خان کا پانچمہ بڑا شہر زہر پیر ایک اہم اور تجارتی شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے بے نظیر شہید بریج کی تعمیر کے ساتھ بلوجستان اور راجن پرگو رحیم یار خان سے ملانے کا بھی آسان راستہ تصور کیا جاتا ہے کاروباری حوالے سے اگر بات کی جائے تو دیگر کاروبار کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی ظاہر پیر کا شمار ظاہر پیر کی تجارتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں روزانہ لاکھوں روپے کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اس سبزی منڈی سے کاروباری طبقہ آرتیوں کے ساتھ ساتھ دیوپاری، گہاری دار مزدوروں اور زنیداروں کا بھی روزگار وابستہ ہے سبزی منڈی میں ہونے والے کاروبار کی مد میں حکومت کو ٹیکسل کی مد میں خاصی ہمدن ہوتی ہے مشرف دور میں جب یہ منڈی قائم کی گئی تو اس وقت صرف بارہ لائسنس دار آرتی تھے جن کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے منڈی کی جگہ مختص کی گئی اور یہاں پہ دکانے اور پھر بنائے گئے اور انہیں بولی دینے کے لیے پھر بھی الارڈ کیے گئے منڈی بہران لوگیں باستے بڑھائی گئی ہے ہونے دے پنجاسی تو چوراسی بندہ لیسانس ہولڈر ہے لہٰذا اتھا جڑھائے انہیں کو کافی مسائل دا سامنا کرنا بہم دے ہونے علاوہ جڑھائے کہ بھی ہی منڈی دے سکیورٹی دے ایشیوز ہیں باہر دے وپاری اتھا آمدین اوئی تو اپنی جبان کٹوا ہوئے دن پریشان تھی دن اپنے جڑھے افسران ہیں انہیں کو ریکویسٹ کریں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے شہر زہرپی نے ترقی کی اس کی آبادی بڑھ دی گئی اور اب سبزی منڈی میں پچاسی کے قریب لائسنس ہولڈر آرتی جبکہ چالیس پینتالیس کے قریب پھڑیے اپنا کاروبار کر رہے ہیں جب یہ منڈی بنی تھی مشرف کے دور میں یہ منڈی بنی تھی اس ٹائم یہ تقریباً کمو بیش ٹوٹل بارہ ایک آرتی تھے اب جو آرتی ہیں وہ تقریباً ایٹی فائف آرتی ہیں جو کہ ابھی جو نہ یہاں پہ کاروبار کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے جگہ کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے لیے ہم اپنے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں چیئر وین مارکٹ کمیٹی سردار شید آمد خان صاحب مطالبہ کرتے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر یونیس شینہ صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں ڈی پیو صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں وزیراعلا عسوان بودار صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری منڈی کو وسیع اور اس جگہ پر منتقل کیا جائے تاکہ ہمارے کاروبار میں کو وسط ملے اور گورنمنٹ کو بہتر رینویوک حاصل ہو مذکورہ سبزی منڈی میں کسی بھی آرتی کی ذاتی جائداد نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس بولی دینے کے لیے پھڑ کا انتظام ہے زلہ راجانپور سمجھے دیگر علاقوں سے لائی جانے والی سبزیوں اور فروڑ کی بولی کے لیے جگہ نہ ہونے کے سبب آرتی حضرات سڑک پر اپنا مال رکھ کر بولی دینے پر مجبور ہوتے ہیں جس کے سبب منڈی میں لڑائی جھگڑے بھی معمول بن چکے ہیں مانڈی دے ویچ مال اتھاں کے بارلے شاریں کنوں راجانپور فازلپور دیرا غازی خان قریب دے جتنے بھی دیہات ہیں ڈھگم دے بہت زیادہ مال بارلے مانڈے کنوں بھی ہم دے لیکن جگہ دی تنگی دی وجہ کرتے اتھاں کے بپاری دا دل وڈانی تھی نا مال بھیجانے جگہ آسا دے گرے بھی کہنی اسا سوہناک مگواہ دے پنجھا بھی سکتوں پنجھا دے گرے بچھلے دا نقصان اسا ناوی نقصان نال ہوں تو گورنمنٹ دا بھی نقصان ہے ریونیو جرا اساں ہی تاکر ہون لکھان دی صاحبے کٹھا کرتے دے دوں سالانہ گورنمنٹ کو جگہ مال ود ویسن سالے مال زیادہ وکسن دا آخر گورنمنٹ کوئی تا ریونیو ویسن ایک ٹائم منڈی ایتھو کر بارک دھاندہ جرہ خرچہ لگاتے گورنمنٹ کرے سے لیکن سالہ سال ہون دی کم ہی ہے پندرہوی سال پہلے منڈی بڑی ہی چاند لوگیں وہاں سے بڑی آج ماشاءاللہ تھا کہ ایٹھ سو بندہ تقریباً کام کرنا کھڑا ہے ایک سو چالی ایک سو پنجاب بندہ کام کرنا کھڑا ہے اس سارے گورنمنٹ کو رہمینوڈے دے پھر ایوے ہی جس ٹائم اگر یہاں منڈی باہر ویسن انہیں لوگوں کوئی موقع مل سے بے روزگاری دا خاتمہ بھی تھی سے نال گورنمنٹ ڈا ٹیکسی وادوے سے مال بھی تھا ایک سنجرے لوگ تھا کہ گھٹ بے روزگار آلن انہیں دا روزگار ہے چیز آفتی سے لہٰذا ازاری شروع کنو یاڈی مارڈے منڈی باہر کڑی منڈی میں جہاں جگہ کم ہے وہیں پارکنگ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے منڈی میں لائے جانے والی اجناس سبزیاں اور فروٹ منڈی سے دور لوڈ اور انلوڈ کیے جاتے ہیں اور مزدوروں کے ذریعے وہ دوبارہ منڈی میں لائے جاتے ہیں جیسے آرتیوں کو اور بیپاریوں کو اضافی اخراجات کے ساتھ ساتھ پریشانی کا بھی سامنا ہوتا ہے یہاں منڈی میں ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں جگہ کی تنگی ہے بہت زیادہ جگہ کی تنگی ہوں کی وجہ سے گاریاں میں دور کھڑی کرنے پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پلدار جو مزدور حضرات ہیں بہت زیادہ ان کو تنگ ہوتے ہیں مال دور سے لے کر آنا پڑتا ہے اور جو لوڈ کرتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ بھی تور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یعنی کہ جگہ سامان رکھ لی کے بھی جگہ نہیں ہے اگر بارش ہو جائے بارش ہونے کے بعد یہاں پہ سامان رکھ لی کے بھی ویسی جگہ آدمی چل بھی پھر بھی نہیں سکتا بہت زیادہ منڈی کے مسائلے ہمیں ہیں ہمیں حکومت بالا سے ہمارے درخواست ہے کہ ہمیں منڈی یہاں سے منتقل کی جائے منڈی پہلے دور دے بڑی ہے جہاں بالکل تنگ ہے تھوڑا جہاں پھاڑے مال رکھانے جاں کی نہیں مال زیادہ ہم نے روڑاں دے مال ہونے جتو گاڑی گزران دے مسائل ہونے بہر گاڑیاں کر دے پارکنگ دے جاں کی نہیں تاںکہ ساری کوشش ہے جو بھی منڈی بہار دے حکومت نال مطالبہ ہے منڈی بہار کر دے تاںکہ کاروباری واضحی کامی زیادہ ہو سی جڑے مال بہر لاہور بہاول پور رہی میں آروندین اوہ تھی زہر پیر ویکس ہے زہر پیر مال ویکس ہے آمدنی زیادہ ہو سی مارکی کمیٹی حکومت نو فیدہ ہو سی جتنا کام زیادہ ہو سی اتنا فیدہ ہو سی لیکن سادھا بھی کوئی سوچے سارے مسائل ہیں ساری جائی کہنی سارے کرائے ہیں سارے کرائے دارے ہیں کرائے بیٹھے بھرنے ہیں جی تو مال نہ آوا دی جائے نہ گاڑی نہ آوا دی جائے نہ پارکنگ دی جائے لہٰذا حکومت نو مطالبہ ہے کہ منڈی نے جال دل جال بہر ہو کرتا ہے منڈی میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ واش رومز کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے بارش کی موسم میں کئی کی روز منڈی کی میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ جہور کی شکل اختیار کر جاتی ہے جیسے کئی کئی روز منڈی میں کاروبار ٹھاپ ہو کر رہ جاتا ہے اصل مسئلہ ہے جڑا سادہ سعودہ روڈت بھی قدب ہے دکان جڑا آڑتی کہیں سہبان دی آپڑی کہنی چند بندین جنہیں دے آپڑے ہیں روز جڑا ہی تھا لڑا ہی جگڑا ہے بارش تھی و جنہ جڑا سعودہ پانی ہے جہون دے سارا سعودہ خراب دی پہ دے زیمیدار آوانی نہیں چاہ دے منڈی دے لیازہ حکومت کو ریکویسٹ ہے کہ جنہا ساڑی منڈی باہر گن و جنہا ساڑ سدری جگہ دے ایک دا رستہ بڑا مسئلہ ہوں دے روڈ دے ہوتے سعودہ بیگ دے لڑا ہی جگڑے رہے ہیں دن رستہ دی وجہ گنو اور بارڈ دی وجہ گنو منڈی سارے جنہا بانتی ہیں دی سعودہ خراب دن دن مہربانی جنہا ساڑی منڈی باہر منتقل گیتی ہیں مانڈی دی جا جڑی ہے تنگے سے ہی اتفا پاری نہیں ہم دا تنگی دی وجہ گنو اور رہی میار چاہوے دن باہر چاہوے دن سادکابا چاہوے دن خان بلے چاہوے دن تنگی دی وجہ تو سڑک لہمار دی جگہ کہنی باہر کھر دن ہو ٹریک وغیرہ باہر کھر دن بسہ باہر کھر دن گاک نہیں ہم دا یہ دی وجہ گنو تنگی دی وجہ گنو اس حوالے سے یہاں کے آرتیوں اور زمیداروں نے حکومت وقت مقامی سیاسی نمیندگان اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آرتیوں اور زمیداروں کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے سبزی منڈی کو شہر سے باہر کھلی جگہ پر منتقل کیا جائے تاکہ کاروبار کو وسط مل سکے اور شہر ترقی کر سکے ساتھی ریپورٹر مہر اسد نیا ساجد فرید اور راشد اقبال کے ہمرا احمد زبیر پریس کلب ریجسٹرڈ ظاہر پیر